اسلام علیکم خبرناکی ایڈ سپیشل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا اوست آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں جناب زائد حمد صاحب شرمیلہ فاروقی صاحبہ اور شفقت محمود صاحب خواتین حضرات ان میں سے صرف زائد حمد صاحب ہیں جو ڈمی میوزیم سے تشریف لائے ہیں کیا حال چالے آپ کا ڈمی میوزیم کا بتا کہ آپ مجھے ہلکا کیوں کر دے ہیں میں اصلی ہوں بات سائی ہے وہ شفقت محمود صاحب کی ڈمی ہیں شرمیلہ فاروقی اصلی ہیں آہ یہ اصلی ہیں آپ کو پتا ہے ان کے چچا میرے بڑے پیارے دوست ہیں یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں یا مجھے دھمکی دے رہے ہیں میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں آپ مجھے مٹ رائے ہیں اچھا شرمیلہ فاروقی صاحب آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ کیسی عید گزر رہی ہے بہت اچھی یہ بتائیے کہ آپ کو ایم پی اے بنے کافی عرصہ ہو گیا تو اس مرتبہ پورٹ فولیو کیوں نہیں دیا گیا آپ کو بس اس دفعہ اس قابل نہیں سمجھا نہیں آپ نے تو بہت کام کیا تھا وہ کام تو کیے کیا ساتھ بھی کام بھی کیا تھا بہت شکریہ وہ میری تعریف کرنے کرنے تو دیجئے انہیں غصہ چڑھا ہوئے نا یہ اصل کام سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے جو منگنی کروا لی تھی منگنی پہ غصہ نہیں ہے اوکارا میں منگنی پہ غصہ نہیں وہاں کیوں غصہ ہے کوئی ایسا شخص ہے جو دکھنے میں بالکل انیل کپور کی بیوہ دکھائی دیتا ہے اچھا آپ خموشری ہی میں ان سے پوچھ رہا ہوں شادی نیکسٹیئر کریں گے شادی نیکسٹیئر سر توسی براہد نہ جاؤ گے نہیں آپ سب میری طرف سے آئیں گے اچھا میں ادھر سے بھی ہو سکتا ہوں ادھر سے بھی ایک دن میں ادھر سے جاؤں گا ایک دن ادھر سے آئیں گے اور ایک دن ادھر سے توسی دو میں دو ماں پاس ہوں آجانا توسے پانڈو چیترا مرسی آگے مانگل ہو اے بی آئی پی براہد انہی خریصانوں بڑھنے بھی دیں دیکھنے نہیں نہیں بڑھنے دیکھنے نہیں نہیں نیکلن نہیں دیکھنے جی شفقت محمود صاحب بہت مہربانی آپ تشریف لائے اور آج ایک طرح کی ایڈ سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ آپ کی فتح آپ کی فتح کے بارے میں خواتین عزرات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اتفاق تھا اور بہت صفاقی ہے اس حسن اتفاق میں کہ میرے دو دوست لاہور کے ایک ہلکے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے مد مقابل تھے ایک جیت گئے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ایک ہار گئے خواجہ حسان وہ بھی اتنے ہی خوبصورت اتنے ہی امدہ آدمی ہیں جتنے یہ تھے میرا خیال ہے انہیں عمران خان نے خواجہ حسان کے مقابلے پہ کھڑا کیا تھا کہ اتنا پیارا آدمی نواز شریف لے کے آ رہا ہے تم جاؤ اور اسے ہراؤ لاہور سے الیکشن لڑنا اور پھر ہرانا نواز لیگ کو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی آپ کی کیسا فیل کر رہے ہیں بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے لاہور میں جہاں پہ پچھلے تیس سال سے یہ سیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون جیت رہی تھی اور وہاں سے جیتنا جیسے آپ نے کہا کہ پر یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے ہوا ہے تحریک انصاف کی مقبولیت کی وجہ سے ہوا ہے ہم نے بھی محنت کی تحریک انصاف کی اگر مقبولیت دیکھیں یا عمران خان کی مقبولیت اور جو اندازے لگائے جا رہے تھے اور جیسا آپ نے خود فرمایا تھا پچھلی دفعہ جب آپ تشریف لائے افیو منٹس بیک آپ نے کہا تھا کہ آپ دیکھئے گا کہ ہماری پارٹی آپ کو حیران کر دے گی تو میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے محسوس ہو آپ کی بات بڑی لرزہ خیز ہے ایز ایف یو نو ایٹل ٹو مچ جو ہمیں شاید نہیں پتا تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ ستر اسی سیٹیں ضرور نکالیں گے لیکن پھر تیس بتیس تیس پہ آکے بریک لگ جانا وہ کیسا محسوس کیا ہے ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہمیں بہت ساری چیزوں پہ اتراز ہیں اور وہ ان کا مظہر بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کسی ایک اور تناظر سے دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں دوسری بڑی جماعت بن کے ہم ابرے ہیں چہتر لاکھ ووٹ ہم نے لیے خیبر پختونخواہ میں ہماری حکومت بنی ہے تقریباً تیس بتیس سیٹیں نیشنل اسیمبلی میں آئی ہیں چار سیٹیں ہماری سندھ اسیمبلی میں آئی ہیں چلیے مورخ کی سہولت کے لیے کچھ تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیا کیا عوامل تھے جن کی بنا پر وہ فتح آپ سے چھین لی گئی دھاندلی ہوئی کھل کے بتائیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جب رات کو تقریباً دس ساڑے دس بجے نواز شریف صاحب نے تقریر کی اور فتح کلیم کر دی اس وقت ہماری تو کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کمپلیٹ نون کوپریشن ہوئی آپ کے کرٹیکل چیزیں ہوتی ہیں سر الیکشن تو ہو چکا تھا بی ایٹھ ٹائم ڈیمیج وز آلریڈی ڈن بٹ کاؤنٹنگ کے اندر بہت کچھ ہو رہا تھا اس کے اندر اٹیمٹس ہو رہے تھے جو بیلٹ باکسز تھے ان کو ریپلیس کرنے کی لیکن ہمیں افسوس جس بات کا ہے کہ ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہم کھلے دل سے پاکستان کی بقاہ کی خاطر جمہوریت کی خاطر ہم تسلیم کرتے ہیں ریزارٹ کو لیکن ہم نے یہ کہا کہ اگر لوگ محیوس ہو گئے تو آئندہ وہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے اس طرح بہت سارے لوگ ایسے نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے جنہوں نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں دیا تو ہم نے صرف یہ کہا کہ ان کی تسلیم کے لیے آپ چار ہلکوں میں بائیو میٹرک یعنی کہ گھوٹھوں کے ساتھ آپ ایک کاؤنٹنگ کر لیں تو آپ دیکھیں گے ایک ہی انگھوٹھا جو ہے اس سے پانسو ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں اس لیے بائیو میٹرک کیوں ضروری ہے بائیو میٹرک کے اندر یہ یہ نہیں پتہ لگا کہ ووٹ کس کو گیا لیکن یہ تو پتہ لگ جائے گا ہمیں تو ایسی خبریں بھی ہیں کہ لوگوں نے ایسے ایسے کر کے انگھوٹھے لگے ہیں سو مقصد یہ ہے کہ اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی انڈیا میں یہ بڑی کامیابی سے یہ تجربہ کیا جا چکا ہے بائیو میٹرک کا اور خاص طور پر انڈیا کی آبادی جو ایک عرب سے زیادہ ہے نہیں افتاو جی ہمیں مستقبل میں تو الیکٹرونک ووٹنگ کی طرف جانا پڑے گا میں نے گزارش کی تھی الیکشن سے پہلے اپیل کی تھی کہ صرف اور صرف اور اگر انڈیا میں ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے جی بلکل میری گل کر رہے ہیں اچھے یا رکیم فارغ اوقات میں کیا کرتے ہو اے اڑتے کہاں بھاڑتا ہے جی مونال ایڈم باہم اسی بنایا ہے نا سار وہ سب تو پہلے یہ نہیں چیک کیتا ہے اور سارا حکیم صاحب نے چھوٹے پائینیں اور انہ سارے ہیں جو ہے یہ سب تو خوبصورتیں نہیں تو یہ بھی حکمت کرتے ہیں سارے میں نے دعائیاں تھے کبزہ کر لیا ہے اور کپڑیاں تھے بھی کبزہ کر لیا ہے سار حکیم صاحب سے انہوں نے کچھا پا کے پھیر رہا ہے اچھے جی اب ایوان صدر سے نکلنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں زرداری صاحب کو اپنا سیاسی میدان لاہور میں سجانا چاہیے یا بدستور کراچی میرے خیال ہے کہ پنجاب میں ان کو بیس بنانا چاہیے کیونکہ پنجاب میں ایک تو سکوپ بھی زیادہ ہے اور پارٹی کو یہاں شکست بھی ہوئی ہے سکوپ کس طرح زیادہ ہے دیکھئے جہاں آپ کو شکست ہوتی ہے وہاں آپ اپنی کمزوریاں دیکھتے ہیں کہ کیا کمزورتی کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے اور یہاں اگر ورکنگ کی جائے اور زرداری صاحب اگر قیادت سنبھالیں اور پارٹی کو دوبارہ سے ریویم کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگلے الیکشن میں بہت اچھا چاند سے پیپلز پارٹی کا جیتنے کا یہ جو شکست ہوئی ہے اتنی عبرتناک پارٹی کو اس کی وجوہات بنیادی طور پر پارٹی کے حوالے سے کیا ہے دیکھئے ایک تو پنجاب میں پارٹی کی کوئی کیمپیننگ نہیں رہی ایٹ وز ایس گوڈ ایس زیرو اور پھر ہمارے ساتھ تھریٹ پرسیپشن بھی تھا ہمارے لیڈران کو دھمکیا بھی تھی کیمپین تو ہم نے پورے پاکستان میں وہ نہیں کی جو ہم سائیتی طور پر کرتی ہے پیپلز پارٹی بڑے جلسے کرنا اور لیڈران وہاں آتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں لیکن سن میں پھر بھی ہمارے لیڈران جاتے رہے اور اپنی کونسٹوینسی میں کرتے رہے لیکن پنجاب ایک بہت بڑا کینویس ہے بہت بڑا ایک صوبہ ہے جہاں پر ایک بڑے ڈائنامک لیڈر کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اب کیونکہ صدارت نہیں رہے گی تو اس کے بعد ان کو فوکس اگر یہاں پر وہ کریں اور ساتھ میں اگر بلاول بھٹو زرداری بھی آئیں تو اس کے امکانات کتنے ہیں یہ تو فیصلہ صدر صاحب خود ہی کریں گے کہ ان کو آئندہ کا کیا لائے مل بنانا ہے لیڈرشپ آپ کو چاہیے یہ جمہوریت نہیں یہ جمہوریت کے نام پر ایک ڈگوصلہ ہے لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کی جاری ہے دیکھیں یہ نوازشری بھی ہے کی جیسے زرداری بھی ایک طرح کی امران خان بھی ایک طرح آپ کو سلاودین ایوبی چاہیے وہ کہاں سے آئے گی یہ پیدا کرو کہیں سے ہمیں کیا بتا سلاودین ایوبی روز روز پیدا نہیں ہوتے یہ ہمارا کام نہیں ہے جس طرح کی قوم ہم بن چکے ہیں ہمیں ایسے ہی لیڈر اب زیب دیتے ہیں سر حکیم صاحب بھی اب بیری خواہیس ہی کہنا تھے یوسف بن تاجمین پیدا ہو گئے پیدا ہو گیا نکرومہ آف گھانا نکرومہ آف گھانا تمہیں پتہ ہے کتنا بڑا لیڈر تھا جی سر اور کتنا سڑھا لیڈر تھا یہ دیتے ہیں بھی خواہیس ہی کہ میرا پودر سائزدان ہوئے اوہ بان بان گیا جی تو آپ بات کر رہے تھے میس شرمیلہ سے میس شرمیلہ جب آپ بات کرتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی ہمارے اسی شو میں آج سے سال پہلے آپ نے اپنے خوابوں کے شہزادے کا تذکرہ کیا تھا پھر آپ نے اسے پا لیا تو کیسا لگ رہا ہے آپ بہت اچھا لگ رہا ہے اپنی محبت کو پا لینا ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے اور ہماری نیک تمنائیں بھی آپ کے ساتھ آپ کی نیک تمنائیں ساتھ ہی اور آپ نے جو مہینہ کہا تھا اسی مہینے کے اسی مہینے میں ہوا بابا جی میرے اولاد ہوگی آپ کو کچھ پتا تھا آپ کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے میری حالہ کہ کوئی چڑیا نہیں ہے لیکن مجھے پتا تھا سر تسری اینو چڑی چڑی کہی ہے اچھا جی تو آپ شادی کا ارادہ نیکسٹ ڈیئر انشاءاللہ میں آپ کو سکر مجھے شادی اچھا سوری میں سمجھوں شاید آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ کی تو تیسری ہونے والی بزرگوہ تسری کی نیاز کرنی ہے ہر جانگ جب یہاں کیتا ہے یہ بتائیے کہ لٹریچر پڑھتی ہیں کم اب تو لٹریچر سائنس ہر چیز سیاست ہیں نہیں کس طرح کی کتابیں موسٹلی پڑھا کرتی ہیں نہیں میں بائیو گرافیز پڑھتی تھی اچھی بائیو گرافیز کس کی پڑھی میلسن منڈیلا میلسن منڈیلا کی تو بہت پرانی ہوگی میرے خیال ہے کہ اس کی اور ایک کوئی نور کی میں نے پڑھی تھی یہ میری فیورٹ ہے دو میں نے بھی ایک بڑی سبق آموز بائیو گرافی پڑھی تھی کس کی؟ راسپوٹین جو باریک جملہ راسپوٹین لکھتا ہے اس کا سوال کمال ہے کمال اچھا راسپوٹین کی آٹو بائیو گرافی نہیں تھی تھی ابن خلدون نے لکھی ایک اس کی پوتی نے لکھی تھی ابن خلدون اس کی پوتی تھی جانے دے کیا کر رہے ہیں سر یہ راسپوٹین کون تھا؟ کریشن کریکٹر تھا بڑا خوفناک حقیم صاحب تو زیادہ خوفناک پتا کیا راسپوٹین کیا ہے؟ اچھا دی آپ یہ بتائیے راسپوٹین مرا کس طرح تھا؟ اس کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا وہ تو ہوا تھا لیکن کیا؟ بتاتا ہوں اس کو بہت آئی وی تھی مر گیا پتا ہے کیسے؟ کیسے؟ ایسے کتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بے کمہر ساتھ تھی